اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عشال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دسٹائلش موڈ فرینڈ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا جو ہے ہیئر ڈائی پر ہے سب سے پہلے تو میں انٹروڈیوز کرواؤں گی یہ ہیئر جو میرے پاس اس ٹائم موجود ہیں اور یہ جو میرے ہاتھ میں ہیئر ہیں تو یہ آپ مجھے جو کومنٹ ملے تھے کہ ہمیں متیلک ہیئر پر جو ہے کٹ داؤن کرنا سکھائیں یا پھر کوئی بھی ڈائے ہم کرتے ہیں تو ہمیں وہ پرفیکٹ ریزلٹ نہیں مل رہا ہوتا تو پلیز ہمیں جو ہے وہ کرنا سکھائیں اسی لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہیں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ پرکٹیکل کر کے میں شیئر کروں اپنی یہ ویڈیو تاکہ آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس ہو اور اچھے سے آپ لوگوں کو یہ سب سمجھ آ جائے تو فرینڈ امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو لازمی لائک کریں گے اور میری چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں گے تو پہلے آپ اپنے ہیر کی پیک مجھے بھیجا کریں فیس بک پیج ہے میرا آپ اس پر بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں تو جیسے مجھے وقت ملتا ہے تمہیں آپ لوگوں کو ریپلائی دینے کی پوری کوشش کرتی ہوں تو چلیں فرینڈ ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اس ٹائم ہیر پکڑے ہوئیں گے بلکل میٹیلک ڈائن پر لگ چکا ہے یعنی کہ بار بار ڈائن کرنے کے بعد یہ ہیر اتنے زیادہ ڈرائن ڈیمیج ہو چکے ہیں کہ ان کے جو کیوٹیکلز بالکل اپن ہو چکے ہیں یعنی کہ جو بھی آئیکل جو لڑکیں اپنے بالوں کو ڈائن کر کر کے اپنے بالوں میں سے کیرٹین ختم کر دیتی ہیں سین اسی طریقے سے ان بالوں کا بھی وہی حال ہے یعنی کہ اس بالوں پر اتنی بار میٹیلک ڈائن لگ چکے ہیں یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ میٹیلک ڈائن ہی لگے اچھے پروڈک بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات لیکن اس کے بعد جب ہمارا کلر اچھا نہیں آتا تو ہم اسے ریموف کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہمارا کلر کچھ ہفتے کے بعد جو ریڈ ٹون میں چلا جاتے ہو اور پھر ہم جو دوبارہ ڈائن کر رہے ہوتے ہیں سین یہی حالت ہیں ان ہیر کے ساتھ تو یہ ہیر میری ان کلائنٹ کے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اپنے ہیر پر جو ہے متیلک ڈائن یوز کیے ہوئے ہیں یعنی کہ اس ہیر پر کٹ ڈاؤن بھی کہیں بار ہو چکا ہے کہیں بار اس کو ڈائے ہو چکا ہے اتنا سب ہونے کے بعد اس ٹائم ان کو ان کا یہ کلر نظر آ رہے جو آپ کو یعنی کہ مکس کلر ہیں اس میں ٹھیک ہے آپ کو اس میں یلو پگمنٹ بھی نظر آ رہو گا تھوڑا سا ایش بھی نظر آ رہو گا بلیک بھی ہے ٹھیک ہے لیکن ریڈ ٹون اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو گری کوریج بھی اس میں نہیں ہے لیکن میں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس پر بناوں گی کہ میں متیلک ہیر یعنی کہ ڈائے جو ہیں اس کو کس طریقے سے ہم ریپیئر کر سکتے ہیں یعنی کہ اس ٹائم ہمارے اس ہیر میں کیرٹین بلکل ختم ہو چکی ہے ڈائے کرنے کے بعد ہمارے کیرٹین واقعی میں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ڈائے میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بال جو ہے ڈرائے ہو جاتے ہیں ڈرائے ہونے کے بعد ہماری کیوٹیکلز آپن ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے بال اتنے سکڑ جاتے ہیں کہ جب بھی ہم ڈائے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بال بالکل جیسے عجیب سے ہو جاتے ہیں بہت عجیب سے لگنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جو ہے اتنے پیسے لگا کر کیرٹین کروا رہے ہوتے ہیں ایکسٹینسو کروا رہے ہوتے ہیں یا پھر مجھے میسیج مل رہے تھے کہ اب ہم اپنے بالوں کے ساتھ ایسا کیا کریں کہ ہمارے بال دوبارہ ریپیئر ہوں تو فرینڈ آج میں آپ لوگوں کو ان بالوں کو ریپیئر کرنا سکھاؤں گی اور ان پر انشاءاللہ پرفیکٹ ریزلٹ لاؤ کر دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے مٹیلک ہیئرٹ پر ہم اپنے مرضی کا کلر چیف کر سکتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے تو میں ان ہیئرز کو بلکل برابر پٹنگ کروں گی آپ لوگوں کے سامنے اور ٹرمینگ کرنے کے لیے میں ان کو گیلہ نہیں کروں گی کیونکہ جو ڈرائی ہیر ہوتا ہے تو اس کی ٹرمینگ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اور ویورز میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھا دوں کہ اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ ہماری کلاس ون تھی کلاس ون میں ہمارے کافی سارے پارٹ تھے آئی تنگ کے 3 یا 4 تھے تو وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں نے پروپر کٹ ڈاؤن کرنا سکھایا ہوا ہے 40 ویڈیوز کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں نے ٹرننگ کرنا سکھایا ہے اور جو ہے میں نے جو پہلے ویڈیو بنائی تھی وہ آپ کو آئی بٹن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو میری ویڈیوز مل جائیں گی تو فرینڈ اگر آپ میری ویڈیوز پوری نہیں دیکھتے اس کے کر دیتے ہیں تو آپ کو میری بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی آپ وہی question مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں جبکہ جو بات میں نے ویڈیو میں سمجھائی بھی ہوتی ہے تو آج ہماری کلاس 2 سٹارٹ ہو گئی ہے آج اس کلاس میں میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں گی کہ ہم اپنے ہیئر کو کس طریقے سے ٹرننگ کرنے کے بعد ریپیئر کر سکتے ہیں اور پھر کس طریقے سے اپنا ڈیمیج ہیئر دوبارہ ڈائے کر سکتے ہیں یہ سب آپ سیکھنے کے لیے میری کلاس 2 کی کمپلیٹ پارٹ دیکھیں گے اور اگر آپ بیوٹیشن ہیں تو آپ نے یہ بلکل بھی میس نہیں کرنا یہ میں بلکل اینڈ سے کٹوں گی تاکہ زیادہ اس کی ٹرننگ نہ ہو کیونکہ پھر ہمیں اچھا ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے میں نے صرف ایکسٹرا ہیئر کاٹے ہیں اور یہ مجھے تھوڑا اس طریقے سے ایکوال لگ رہے ہیں ٹرننگ بھی آپ لوگوں کو کرنی چاہیے اپنی ہیئر کی ٹرننگ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری اینڈنگ روٹس کی کٹنگ ہو جاتی ہے جو کیوٹیکلز اپن ہوئے ہوتے ہیں وہ کٹنگ میں چلے جاتے ہیں اور ہماری جو اوپر کی لیندھ نیچے کی طرف آ رہی ہوتے ہیں تو ہمارا بال تھوڑا ہیلڈی لگنے لگتا ہے اسی لیے ہر مہینے کے بعد ٹرننگ کروایا کریں زیادہ نہیں تو ایک انچ تو لازمی ٹرننگ کروایا کریں اور سپیشلی اس سیزر سے کروایا کریں جس سیزر سے بہت زیادہ بالوں کی کٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فرینڈ ہماری ٹرننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور فرینڈ یہاں پہ جو ہمارے پاس ہیئر ہیں یہ بہت زیادہ اس کی کیوٹیکلز اپن ہو چکے تھے اور اسی لیے آپ لوگوں کو ٹرننگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ ہر مہینے کے اینڈ میں ٹرننگ کیا کریں ٹرننگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیوٹیکلز جو اپن ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیند آپ کی نیچے کی طرف آ جاتی ہے اور آپ کا بال ہیلدی لگنے لگتا ہے ٹھیک ہے نمبر ون تو یہ ہو گئے نمبر ٹو میں آپ کو یہ بتا دوں فرینڈ کہ جب بھی مجھے کومنٹ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے بالوں کو ڈائے کرنا ہے لیکن ڈائے کرنے سے پہلے ہم اپنے بالوں پر پروٹین واپس لانا چاہتے ہیں جیسے کہ ان بالوں کا حال ہوا ہے یعنی کہ ہمارے بالوں پہلے سے بہت ڈائے لگ چکا ہے بہت بار کٹ ڈاؤن ہو چکا ہے لیکن ہم دوبارہ جو ہے اپنے بالوں میں پروٹین کیلٹین لاکھ اور اس کے بعد ڈائے کرنا چاہتے ہیں لیکن فرینڈ آپ نے یہ بیوکوفی بلکل بھی نہیں کرنی جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان بالوں پر اب میں آپ لوگوں کو جو ہے کٹ ڈاؤن کرنا سکھاؤں گی ٹھیک ہے شاید ہمیں لیکن فرینڈ آپ لوگ اس چیز کی ٹینشن نہ لیا کریں کہ ہم جو ہے کٹ ڈاؤن ایک سو دو بار کریں گے تو ہمارا بال ڈیمیج ہو جائے گا جب آپ کیرٹین ریبانڈنگ یا پھر ہیئر ماسک یوز کرنے سے پہلے اپنے بالوں کو پروٹین دے دیتے ہیں یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں تو پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ بیوکوفی نہ کیا کریں کہ ڈائے کرنے کے بعد آپ لوگ کیرٹین کیا کریں ٹھیک ہے ڈائے سے پہلے آپ نے کیرٹین نہیں کرنا کیونکہ آپ لوگ پہلے کیا کرتے ہیں کیرٹین کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ لوگ ڈائے کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا ہیئر بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے فرینڈ میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تو اتنا ہی ہوا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس بال کی قسم بتائی کہ اس قسم کے میرے پاس ہیئر ہیں اس پر انشاءاللہ ہماری کلاسز سٹارٹ ہونے والی ہیں اور آپ نے میری وہ کلاسیں لازمی اٹینٹ کرنی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہنے والی ہیں تو انشاءاللہ ان کلاسز میں میں آپ لوگوں کو یہ سکھاؤں گی کہ مٹیلک ہیئر ڈائے کو ہم نے کس طرح ہاں کٹ ڈاؤن کر کے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ اچیف کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں اپنی مرضی کا یعنی کہ اپنی نہیں آپ لوگوں کی کومنٹ پڑھ کر جو زیادہ کومنٹ مجھے مل رہے ہوں گے کہ میں ان ہیئر پہ کون سا شیڈ آپ لوگوں کو کر کے سکھاؤں جب ہمارا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ڈائے ہم نے اپنی مرضی کچیف کر دیا اور اس کے بعد پھر میں یہ ڈیمیج ہو چکا ہوگا بلکل ڈرائے بھی ہو گئی ہے پھر میں اس پر آپ لوگوں کو کیرٹین کی جو ہے ٹریٹمنٹ کرنا سکھاؤں گے کہ ہم نے پرفیکٹ طریقے سے کیرٹین ریبانڈنگ کس طرح کرنی ہے تو یہ ساری کلاسیں آپ نے اٹینٹ کرنی ہے اتنا سب میں آپ لوگوں کو سکھانے والی ہوں نیکسٹ ویڈیوز میں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے رہیے گا میرے چینل سٹائلش موڈ اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ